اسلام علیکم فرینڈز ہاؤ آئیو میں ہوں عظیم خان ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات کے ساتھ آج میں نے آپ لوگوں سے ملوانا ہے ایک بڑی شخصیت کو بڑے شیف کو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں شیف کے انٹرویو آپ لوگوں کو ٹک ٹاک کے اوپر دکھاؤں گا اور ان سے ملواؤں گا ان سے اچھے اچھی باتیں ہم پوچھیں گے ان سے آئیڈیاز لیں گے ہم ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے تو آج کے شیف ہیں شاہد رکور اور ہیں رمادہ ہوتل کے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں چلیں آئے ملتے ہیں ان سے کیسے ہیں جی آپ کیسے ہیں آپ السلام علیکم شیف صاحب کیسے ہیں آپ آپ تحریہ تحقیق تھا اور سنائیں یہ ہیں جی شاہد صاحب یہاں کے رمادہ کے ایکزیکٹو شیف آج ہم ان سے چند باتیں کریں گے انشاءاللہ اور ان کے بارے میں پوچھیں گے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کی سیکس سیکس کیسے یہ ایکزیکٹو شیف بنے کیا کیا ان کو مشکلات آئیں ان کے بارے میں ہم question کریں گے ان سے جی شاہد صاحب اپنی بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیریئر کا آغاز کیسے start میں نے دو دا تین میں میریٹ اسلام آباز سے ایز اپرینٹس کو کا آغاز کیا تھا تو اس وقت تو انٹرنیٹ نہیں تھا تو ہم محنت بہت زیادہ کرتے تھے اور ہمارے جو سینئر سے ہمارے استاد تھے ہمیں بہت زیادہ guide کرتے تھے ہمیں بتاتے تھے یہ چیزیں کیسے بننی ہے آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور فیوچر میں آپ کس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارے سینئرز کی بھی اور ہمارے ایکزیکٹو شیف سے عمران علی ان کی قابشیں ہیں کہ آج ہم یہاں ایکزیکٹو شیف اچھا شیف اپنی مجھے اپنی روٹین بتائیں کہ ایز شیف آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا ہوتی ہیں کیا کیا آپ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک آپ کی کیا روٹین ہوتی ہیں کیا کی کتنے لوگوں کا میل بناتے ہیں آپ لوگ یہ تھوڑا سامی بتائیں گے صبح کا آغاز ہوتا ہے ہمارا میٹنگ سے اس کے بعد ہم سارے سیکشن کے جتنے سوش شیف ہیں ان کو ان کے ٹاس دیتے ہیں آپریشن کے حوالے سے بتاتے ہیں میٹنگ ہوتی ہیں ہمارے پاس رینڈنگ ہوتی ہیں دو ریسٹورنٹس ہیں اس کے علاوہ رومز ہیں تو جتنے بھی سوش شیف ہیں ان کی پانچ چھ منٹ کی صبح میٹنگ ہوتی ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے یہ یہ کرنا ہے اس کے بعد میں خود آپریشن میں رہتا ہوں لڑکوں کو بتاتا ہوں کیسے بنانا ہے پریزنٹریشن کیسے کرنی ہے کام کو کیسے ہم نے سر انجام دینا ہے اچھا شیف ایز ایک کلنری آرٹسٹ آپ نے آپ کے کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اپنی لائف میں کیا مشکلات تھی کیا مشکلات آتی ہیں خورا سا آڈوائز کریں گے یہ پہلے سولتیں کم تھی تو مینویل کم زیادہ تھا ابھی انٹرنیٹ آ گیا تو ابھی کام سارا انٹرنیٹ پر شو ہو رہا ہے پہلے محنت گراؤنڈ ڈیول سے جیسے ڈیمی گلاس ہم خود اڈیاں بون کے بناتے تھے ابھی ساری چیزیں پیکنگ میں آ گئی ہیں ابھی کی نسبت پہلے زیادہ محنت تھی اس کا آپ جو ہوتے تھے وہی آپ کی سکول کالیج ڈگری ہوتی تھی ابھی نیٹ آ گئے ہیں کالیج آ گئے ہیں وہ پہلے زیادہ محنت ہی اب محنت کام ہے یہ فرق ہے یہ آپ کا ریسوینٹ ہے کہ چلیں آپ کی پھڑے سے ہمیں تکھائیے آپ کا سیٹ اپ یہ ہمارا سیٹ اپ 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 اس میں ہم پاکسانی سویٹ دیتے ہیں چار قسم کی اس کے علاوہ نیٹ اپ ہم سیٹ اپ ڈیلی ایک نیا فریش کیک ہوتا ہے کرمل ہے اس کے علاوہ شوطر ہے اس میں مختلف قسم کی بہت ساری ورائیٹیز ہمارا سیٹ اپ ہمارا سیٹ اپ ڈیٹ ہمارا سیٹ اپ شپ یہاں پہ بھی بہت سارا مجھے فوڈ نظر آرہا ہے اسی طرح سیلڈز کی بھی بہت ساری ویڈیز ہیں یہاں پہ دیکھیں گریم سیلڈز لگے ہوئے ہیں ہمیں نیکڈ سیلڈ لگے ہوئے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو مدن نظر آکے مختلف چٹنیاں بھی لگائی ہوئی ہیں سیزننگ والی بھی ہیں بغیر سیزننگ کے بھی ہیں ریتا بھی ہے علو بخارے کی بھی کچھ چیز لور ہیں ان کے لیے چیز لگائی ہوئی ہے جو فریش لوگ کھیرا ٹاماتر پساند کرتے ہیں ڈیپس وہ بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لئے سیلڈز ہیں کریمی سیلڈز بھی ہیں آرابکس بھی ہیں شوٹرز بھی ہیں اور کچھ چٹ پٹے لوگ سیلڈ پساند کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہوئے ہیں اچھا شیف ہمیں آپ کو کوئی ایڈوائز دینا چاہیں گے ہمارے جو فیوچر کے شیف آ رہے ہیں جو ہماری یہ یوٹ ہے اس کے لیے کیا ایڈوائز کوئی ٹپ دینا چاہیں گے ان کو یہی ٹپ ہے کہ سخت میند کریں اور سینئر کی عزت ضرور کریں اس چیز کی آج کل کمی دیکھی گی ہے کہ میند نہیں کرتے اور جو ہمارے خاص ہوئے ٹیچر ہیں ہمارے استاد ہیں کسی کے بھی ہیں جیسے میرے ہیں آپ ہیں تو عزت لازمی ہے کام اپنی جگہ عزت نہیں کریں گے تو زیادہ جب تک استاد کی عزت نہیں ہوگی عزت نہیں ہوگی استاد کسی بھی کچھ بھی کہ مارے آپ کو سختی کرے اینڈ آو دے دے آپ نے اپنے استاد کی عزت لازمی کرنی ہے کسی بھی جگہ آپ پہن جائیں اسی میں فیوچر ہے اللہ بھی اس میں خوش ہے اور آپ کا فیوچر میسے میں ہے تینکیو ویری مچ شاہ آپ سے ملاقات ہیں تو آج کا آپ ملاقات شاہد صاحب سے آپ نے اقرار دی آپ کی تو جیسے کہ رمادہ کے یہ اگزیکٹیف شاہد ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آنے والے ٹائم پہ میں جو نیکس ویک میں آ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں آپ کا انٹرویو کروں آپ بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اور رہیے گا پیار